بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میتھ ڈی وان کو ہم سولف کریں گے اور میتھ ڈی وان کا ہم چپٹر نائن اور اس کی ایکسرسائز نائن ایٹ کرنے لگیں اور چپٹر نائن کی ایکسرسائز نائن اے کا کوششن نمبر وان پارٹ اے اب ٹاپک ہمارا اس میں ہے واریم آف کیو بائٹ اینڈ سرورس ایریا آف کیو بائٹ جیسا کہ آپ ابھی پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں والیم آف کیو بائٹ کا فارمولا اور سرورس ایریا آف کیو بائٹ کا فارمولا تو امید ہے آپ اس کو یاد رکھیں گے اور جب بھی ہم کوششن اس کو سولف کرنے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ فارمولا کو مائنڈ میں روائز کرتے رہیں اب ہم اس فگر کو دیکھتے ہیں اور پھر ابزرویشن لیتے ہیں کہ اس میں کیا ویلیو دی ہوئی ہے سٹڈیٹ یہ جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں اس فگر یہ کوئسی نمبر وان کا اے پارٹ ہے اور اس فگر میں آپ دیکھیں اس میں لینھ تو جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ 8 سنٹی میٹر ہیں لینھ کیا نظر آ رہی ہے 8 سنٹی میٹر اور اس میں ویٹت کتنی نظر آ رہی ہے 6 سنٹی میٹر اور اس ڈائیگرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ہائٹ ہمیں نظر آ رہی ہے 10 سنٹی میٹر اب ہمیں تین ڈائیمنشن مل گئی ہے اور شیپ ہمیں یہ کیو بائیڈ ہے سٹوڈنٹس اب ہم اس کا ڈیٹا بناتے ہیں اور پھر سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے فگر کو دیکھا ہم نے اور اس میں ہم نے لینٹھ دیکھی لینٹھ اس ایکوئر ٹو ایٹ سینٹی میٹر لینٹھ اس ایکوئر ٹو ایٹ سینٹی میٹر اور ویٹھ اس ایکوئر ٹو سیکس سینٹی میٹر اور ہائٹ اس میں جو گیون ہے ٹین سینٹی میٹر اب واریم کا فارمولہ لکھتے ہیں واریم کا کیا فارمولہ ہے واریم اور کیو بائیڈ ایکوئر ٹو نیچے لکھ لے تھا لینٹھ ویٹھ ہائٹ اب اس ڈیٹا میں میں لینٹھ کتنی نظر آ رہی ہے ایٹ سینٹی میٹر میں ساتھ یونٹ لکھتا ہوں وان ٹائم تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ویٹھ اس میں کتنی نظر آ رہی ہے سیکس سینٹی میٹر ہائٹ کتنی نظر آ رہی ہے ٹین سینٹی میٹر اس ایکوئر ٹو اب اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے ایٹ سیکس آر فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ کو ٹین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو فور ایٹی اور ساتھ یہ سینٹی میٹر سینٹی میٹر سینٹی میٹر وان پاور وان پاور وان پاور تو یہ سینٹی میٹر کیوب ایسے انسر آ جاتا ہے تو والیئم میں ہمیشہ کیوب اس کا یونٹ آئے گا تو یہ آپ نے ساتھ یونٹ ضرور لکھنے ہے تو یہ ہم نے اس کا والیئم فائین کر لیوم اب ہم فائین کرتے ہیں سرفس ایری آ اوف کیوب آئیڈ تو لیندھ ویٹھ ہائٹ تو ہمیں دی ہوئی ہے ہم فارمولا پہلے لکھ لیتے ہیں سرفیس ایریا اور کیو بوئی is equal to 2 into لیندھ ملٹیپلائیڈ ویٹھ پلس لیندھ ملٹیپلائیڈ ہائٹ پلس ویٹھ ملٹیپلائیڈ ہائٹ اب ہم اس کو سولف کرتے ہیں تو سرفیس ایریا آف کیو بوئی 2 لیندھ ہمارے پاس کتنی ہے 8 ویٹھ کتنی ہے 6 پلس پھر لیندھ کتنی ہے 8 ہائٹ کتنی ہے 10 پھر پلس ویٹھ کتنی ہے 6 ہائٹ کتنی ہے 10 اب میں اس کو سولف کرتا ہوں 2 8 سیگز آر 48 8 ایٹھ اینز آر 80 سکس ٹینز آر 60 اب ان تین ویلیو کو پلس کر لیتے ہیں 2 ایٹھ اینٹو جب ہم نے اس کو پلس کیا تو اس کا انصر آجائے گا 1 80 8 پھر 2 سے ملٹیپلائے گیا 2 6 2 8 16 2 8 16 17 2 1 2 1 3 7 ساتھ یونٹ کے آجائے گا سینٹی میٹر سکیر یہ ہمارا آنسر آگیا ایریا سرفس ایریا آف کیو بوائٹ 376 سینٹی میٹر سکیر سٹیوڈنٹس امید ہے آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اور آپ نے لکھ لے کے پریکٹس کرنی ہے ڈیٹا بنانا ہے فکر کو دیکھ کے ڈیٹا بنا کے پہلے وولیم فائنڈ کرنے وولیم کا جو یونٹ ہے وہ سینٹی میٹر ملی میٹر کیو ب کیو ب میں آئے گا اور سرفس ایریا آپ نے فائنڈ کرنے تو اس کا فارمولہ آپ نے لرن کرنے 2 into length width length height width height اب سام ٹائم سٹوڈنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو length height میں نے لکھا ہے ترتیب سے لکھا ہے جو میں نے آج تک اپنے مائنڈ میں یہ فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ length کو width سے length height سے لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ سٹوڈنٹ ایسے بھی لرن کرتے ہیں length width پھر width height پھر length height تو یہ آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں تو یہ اس سے کنفیوز نہ ہو کہ آپ یہ width height کو میں نے آئنڈ پہ لکھا ہے اس کو درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں تو پتہ یہ چلنا چاہیے کہ یہ آپ کی values ہاری آنی چاہیے تو انشاءاللہ you will be able to do this next video کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ